اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل قرار سپورٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسن علی قرار دوستو اس چینل پر سپورٹس ریلیٹڈ جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے دوستو آئے میں بات کر میں جا رہا ہوں انڈیا و انگلینڈ جو ان کا آج سٹارٹ ہو چکا ہے انڈیا پیننگز پہلے ایننگز کھیل چکا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ سکرپشن پہ جائیں اور میرا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکان پہ نوٹیفکیشن کو آن کریں تاہاں کہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو آج انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کو تین سو سنتیس رنز کا ٹارگٹ دیا ہے تین سو چھتیس رنز بنائے اور چھیں بکٹے ان کی گری انڈیا کی انڈیا کی جانب سے ہائیسکورر تھے کے ایل راہول جنہوں نے شاندار اننگز خیلی اور ایک سو چودہ بال پر ایک سو آٹھ رنز بنائے کیا بریلینٹ اننگز تھی پہلے وانڈے میں بھی انہوں نے آج انڈیا میں ایک جگہ پہ مشکلات کسامنا کر رہا تھا دوستو پانچ پہ انہوں نے پانچ کھلاڑی اور اہم کھلاڑی اورٹ ہو چکہ انہوں نے کلنال پانڈیا کے ساتھ آکے مل کے اچھی اننس کھیلی اور اچھا ٹارگٹ دینے میں قیمیاب ہوا انڈیا تو پہلا وانڈے بھی انڈیا جیتا اور سیکنڈ ابھی پہلی بیٹنگ کیا ہے تو تین سو چھتیس رنز بنائے اور کیل راہول نے ایک سو چودہ بال پر ایک سو آٹھ رنز کی شاندار انڈز کھیلی اور اس کے ساتھ Firat کو لی انھوں نے سکس کی انڈز کی انڈز کھیلی سیونٹی نائن بالز پہ انہوں نے بھی ایک اچھی انڈز کھیلی پہلے میچ میں بھی انہوں نے ففٹی بنائی تھی اس میچ میں بھی انہوں نے ففٹی بنائی اس کے ساتھ آئے اسکورٹ ایڈی شکg فانٹ جنہوں نے تو لاسٹ میں آ کر ایک اعتسکرینڈڈی کا کیلی اور میچ کا پانچ سا ہی ایک پلٹ دیا اور چولیس بال پر سیونٹی 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 رنز کی انسلی اور سات فلک شکاف چھکے لگائے اور ان کی انہیں انتہائی امیت کی حامل کہلائی کی کیونکہ لاسٹ میں انہوں نے آکے رنز بنائے اور اچھا ٹارکٹ دینے میڈیا کامیاب ہوا تین سو چھتیس رنز پر چھین وکٹیاں گری اور اسی طرح روہٹ شرما نے پچیس رنز بنائے اور انگلینڈ کی جانب سے دو تین چینجز بھی کی گئی ہیں جیسے کہ این مورگن پہلے ون ڈی میں انجرڈ ہو گئ ان کی جگہ پہ انہوں نے چینج کی اور اس کے ساتھ ہے دوسرے ان کے وکٹ کیپر سیم بیلنگز ان کی جگہ پہ بھی آج لیم سٹون اور ڈیونٹ مالان کی وان ڈیم ٹیم میں واپس ہوئی اور انڈیا نے پہلے بیٹنگ کردے تین سو چھتیس رنز پر اور ساتھ ان کی چھین وکٹیں گری ہیں اب انگلینڈ کو چاہیے انگلینڈ کو تین سو سنتیس رنز چاہیے میچ جیتنے میں سیریز لیول کرنے میں ایک ایک سے ان کو انتہائی آج میچ اہم ہوگا کیونکہ یہ اگ بیٹھیں گے اور آئی چیچی شیمپیرشیپ وان ڈے کے دس بیس پوائنٹ بھی کھو دیں گے کیونکہ پہلا میچ بھی آ چکے اور سیکنڈ کے بھی دس پوائنٹ ہیں ہر میچ کے دس پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ انتہائی امیت کام ہو جائے انگلینڈ چاہیے گا کہ یہ جیسے کہ ٹیسٹ اور ٹیو ٹونٹی سیریز آ رہا ہے تو وان ڈے سیریز میں کم بیک کر کے اور وان ڈے سیریز کم کم گیتنے میں کامیاب رہے تو انگلینڈ نے پہلے میچ میں ب اچھی بیٹنگ کی گو کے وہ میچ ہار گئے انہوں نے ایک سو وان ففٹی رانز کی پارٹنرشپ ہوئی ان کی پہلے ایک سی چھتیس ہنس پہ کوئی اوٹ نہیں تھا اور اس کے پاس ان کی آہستہ ایسا بکٹے ہوگی اور پریشر ہوتے ہوگی انہوں نے ٹو ففٹی فور رانز پہ آل اوٹ ہو گئی تھی اور انڈیا پہلا میچ جیتنے میں کامیاب رہے تو اسی طرح آج ان کو ایک دو دو پارٹنرشپ اچھی اگر مل گی تو انگلینڈ بہ آسانی یہ میچ جیت سکتا ہے کیونک انگلینڈ اور انڈیا کی یہ پیچیز بیٹنگ پیچیز ہیں ان بے تیس سو سینتیز آن چیز کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور انگلینڈ کی ٹیلینٹڈ پلیئر ہیں اور انگلینڈ چیز کرنا جانتا ہے اور اچھے پلیئر ہیں انگلینڈ یہ نہیں کہا سکتا کہ انگلینڈ جو ہے نا وہ میچ ہار جائے گا یا وان سائیڈڈ ہو جائے گا مقابلہ اچھا دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکان پہ جائیں آر نوٹیفکیشن پہ کوان کہتا کہ ہر آرنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے